اس دھرہ کے لیے ہم سب کے لیے ہریانہ پردیش کے لیے گرب کی بات ہے آج کیمانینی پردھان منتری مہدے سویم یہاں پہنچ کر تین مہدپون راجمارک پریوجناؤں کا شلانیاز اپنے کرکملوں سے کرنے جا رہے ہیں اور اس احسر پر ہریانہ پردیش کے واسیوں کے لیے دلی والوں کے لیے اتر پردیش والوں کے لیے اور ان کشیتروں سے گزرنے والے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کشیتر کا لاب اٹھائیں گے ان پریوجناؤں کا لاب اٹھائیں گے ان کے لیے سب کے لیے ایک بہت یادگار کھنڈ ہے اور ان سب کو آج ہماری طرف سے بہت ساری شب کامنائے ہیں بھارت سرکار اور ہریانہ سرکار نے مل کر بکاس کے لیے جس طرح سے نئی دشائیں تیہ کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مانینی پردھان منتری مہدے کا شباگ من ہوا ہے ان کے ساتھ مانینی راجپال ہریانہ پروفیسر کپٹان سنگھ سولنگ کی مانینی مکہ منتری شریف منوہ اللہ جی اور اس کے لیے وہاں منتری گھن ہریانہ سرکار کے منتری مندل کے سجد سے گھن اور بدھائک گھن اور سب ہی بہت سارے ویششتہ وہاں بیقی موجود ہیں جو ان کا بھینندن کر رہے ہیں ان کا سواگت کر رہے ہیں مانینی پردھان منتری مہدے کا اور آج سوسر پر مانینی پردھان منتری مہدے کے ساتھ ساتھ ہم سب کے بیچ میں اس مانچ پر پروفیسر کپٹان سنگھ سولنگ کی جی مانینی راجپال شریف منوہ اللہ جی مانینی مکہ منتری شریف نتن گٹکری جی مانینی کنڈری سڑک پریبہن اور ہائیوے منتری بھارت سرکار چودری برندر سنگھ جی مانینی کنڈری گرامیڑ وکاس منتری بھارت سرکار راو اندرجیت سنگھ جی مانینی کنڈری یوجنہ سوثنٹر پربار اور رکشہ راج منتری بھارت سرکار اس کے علاوہ شریف کشن پال گرجہ جی مانینی کنڈری ساماجی کنیائے اور آدھکارتہ منتری بھارت سرکار مانینی ڈاکٹر رادہ کشن پی کنڈری ساڑک پریبہن اور راج منتری بھارت سرکار یہاں ہم سب کے بیچ میں منج پر ہوں گے اور ساتھ ہی حریانہ پردیش منتی منڈل کے سدسیگن اور مہتپن بکتی جو اس منج پر بیراجیں گے ان سب کا ہم سواگت امنندن کریں گے یہ پل ہم سب کے لئے بہت بشیش ہے کیونکہ وہ تین پریوجنہ ہیں جو اپنے آپ میں بہت بشیشت استان رکھتی ہیں اس پردیش کی اور اس دیش کے وقاس کے لئے ان تین پریوجنوں کا شلہ نیاز کرنے کے لئے مانینی ہے پردار منتری مہدے ہم سب کے بیچ میں آج اس پاون دھرہ پر پدھانے ہیں اور ان کا شباگمن آپ سب کے سمکش اس منج پر ہوگا یہ تین مہتپونڈ راج مارک پریوجنہ ہیں جس میں کل تین سو اکتالیس کلومیٹر کی لمبی یہ پریوجنہ ہے اور سرکار اس پہ تیرہ ہزار آٹھ سو دو کرونڈ روپے کی راشی جو ہے وہ خرچ کرے گی جو ہریانہ اتر پردیش اور دلی سے جڑے ہوئے اس کشیتر کو ایک نئی رشاہ دے گی ایک نئی اوچائی دے گی اس کے وقاس کو اور اس میں ایک سو پینتیس کلومیٹر لمبا اسٹرن پریفرل ایکسپریس میں جس پر ساتھ ہزار پانچ سو اٹھاون کرونڈ روپے کی راشی خرچ ہوگی ایک سو چھتیس کلومیٹر لمبا ویسٹرن پریفرل ایکسپریس میں جس پر چار ہزار ایک سو پندہ کرونڈ روپے کی راشی خرچ ہوگی اور تیسری پریوجنہ وہ بھی اپنے آپ میں بہت وشیش بہت خاص ہے کیونکہ اکربا چوک دلی سے پانی پتک ستر کلومیٹر لمبے ہائیوے کو آٹھ لین کے جانے کے پریوجنہ کا شلانیاز وہ بھی آج پردان منتری مہدے اپنے کرکملوں سے کرنے جا رہے ہیں اور اس پر بھی دو ہزار ایک سو انتیس کرونڈ روپے کی راشی خرچ ہوگی تو اس طرح تیرہ ہزار آٹھ سو دو کرونڈ روپے کی راش کے ساتھ یہ تین سو اٹھالیس کلومیٹر لمبے راج مارک پریوجنہ کا شلانیاز آج ماننی پردان منتری مہدے کے کرکملوں سے انگرمانی ویبھوتیوں کی گرمامائی اپستیدی میں آپ سب کے یہاں اپستیدی میں ہونے جا رہا ہے اور یہ ہم سب کے لئے بہت گوروشالی اکشنڈ ہے کیونکہ ہم آج ساکشی بننے جا رہے ہیں اس پل کے جو پل اس پردیش کی اور اس دیش کی وکاس کو نئی دشا دے گا نئی اوچائی دے گا اور ہم گرب کریں گے اس بات پر جس طرح سے ہریانہ پردیش نے وکاس کو کیندر سرکار کے ساتھ مل کر نرنتر سہیوگ کے ساتھ سمنوے کے ساتھ پردیش میں بھارت سرکار کی تمام پریوجناؤں کو بڑی امانداری کے ساتھ لاغو کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہریانہ سرکار نے باون ایسی پریوجنائیں اس ایک ورش میں شروع کی ہیں جس میں جن کلیان اور وکاس کو نئی اوچائی اور نئی دشا ملی ہے تو ایسے میں یہ کچھن ہم سب کے لئے بہت خاص بہت مہتپونڈ ہیں یہاں منج سے ٹھیک ریچے جہاں پر ایک 3D موڈل لکھا ہوا ہے تینوں پریوجناؤں کا وستار سے اس پر ویورن ہے اس موڈل کے ذریعے سے اس کا آولوکن کرنے کے بعد ماننی پردان منطری مہودے ہم سب کے بیچ میں آئیں گے آپ کی اتکنٹھا آپ کا جوش آپ کا اتصاہ سوابھاویک ہے کیونکہ ایسے لوگ پریویکٹت تو ایسی بھی بھوتی جنہوں نے اس دیش کو اس کے وکاس کو اس کے گریمہ کو نہیں اچائی دی ہے وشوہ استر پر اس کو ایک پہچان ایسی دی ہے جو پہچان کبھی بھارت کی ہوا کرتی تھی تو آج اس بات پر ہم سب کو گرب ہے اور پوری دنیا میں بھارت کا جو نام ہے بھارت کی جو گریمہ ہے اس کا جو گورو ہے اس کی پنرستھاپنا ہوئی ہے اور اس پنرستھاپنا کے پیچھے جن کا پریرک وقتت تو ہے ایسے ماننی پردان منطری مہودے ہم سب کے بیچ میں یہاں اس منج پردیویوں سے جنو پدھار رہے ہیں اور یہ ہم سب کے لئے گورو شالیت چھنڈ ہے گوروانیت کرنے والاں وہ اسٹرن پریفرل ایکسپریس وے ہے جو دلی سے ہوگر دلی کو جس طرح کی راہت ملنے جا رہی ہے دیش کی راہدانی کو کیونکہ دلی میں پردوشن کا جو اسطر ہے وہ اس طرح تک پہنچ جنا وہ آم آئی ویس کو کرے گی انٹرسیکٹار تیوے وہ کنڈلی ایسا وہاں سے دلی جا کرنے کے لئے وہاں پر پلول میں ایک سو پہتیس کلومیٹر اسی طرح یہ خریانہ یہ سڑک ہے ایک سو چھتیس کلومیٹر اور اس میں ایک بل ملا کر دو سو سٹرکچرز بنیں گے بریجز پلائ اوورز انڈر پاس ویکل انڈر پاس پیڈیسٹرین انڈر پاس اور یہ ایک بل ملا کر سمنٹ کانٹریٹ کی پوری سڑت بنے گی اور اس کی جو سپیٹ اس پر یہ سٹرکچرز کاری سٹرکچرز بنے گای وہ ایک سو بیس کلومیٹر والی سپید ہے ایک سس کنٹرول رہے گے اور اس سمارت ہائی سی انڈر پاس تک بہر راستے بھر بہر راستے بھر چیز پیڈ کے بارے میں انفیمیشن اور بھی جتنی بھی انفیمیشن ہے سپیڈ بہارہ وہ سب الیکٹرونک سرویلنس رکھا جائے گا اور وہ کنزومر کو ملے گے سی اور اور امنٹیز پہلے بار شروع ہو رہا ہے پہلے بار شروع ہو رہا ہے پہلے بار شروع ہو رہا ہے نشکام کرم کا سندیش دینے والی گیتا کی یہ دھرہ ہے جہاں بھگوان شرک کرشن نے گیتا کا وہ مہان سندیش دیا جو آج پوری دنیا کو آلوکت کرتی ہے تو آپ سب کے زوردار کرتل دھونی کے ساتھ سواغت امنندن پرمادرنیا پردھان منتری شی نریندر مودی جی کا بہت بہت سواغت امنندن حریانہ کے اس پاوندھرہ پر پرمادرنیا پردھان منتری شی نریندر مودی جی کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسٹرن پریفررل ایکسپرس ویسٹرن پریفررل ایکسپرس وے اور راشتی راج مارک کے مکربہ چوک سے پانی پتک ستر کلومیٹر لمبی سرڑک کے آٹھ لین کی پریوجنا کا شیلانیاز کرنے کے لیے ماننی پردھان منتری مہد ہے یہاں پدھارے ہیں اس احسر پر یہاں پدھارے پروفیسر کپتان سنگھ سولنکی جی ماننی راجپال حریانہ ماننی مکہ منتری حریانہ شری نیتن گٹکری جی ماننی کیندری سڑک پریفہن اور ہائیوے منتری بھارت سرکار چودری برندر سنگھ جی ماننی کیندری گرامیڈ وکاس منتری بھارت سرکار راو اندرجی سنگھ جی ماننی کیندری یوچنا ستنت پر بھار اور رکشہ راج منتری بھارت سرکار کشن پال گرجر جی ماننی کیندری سواجیک نیائے آدھکارتہ راج منتری بھارت سرکار ڈاکٹر رادہ کشنن پی کینڈری سڑک پریبھن راج منتری بھارت سرکار اور سبھی بھی بھوتیوں کا ہم ہاردک سواغت امنندن کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں نیویدن کروں گا مانینی مکھ منتری مہودے سے کہ وہ مانینی پردھان منتری مہودے کو شاول بھیٹ کر کے آپ سب کی طرف سے ہریانہ کی اس پاوندھرہ پر امنندن کریں سواغت کریں پرم آدھانی پردھان منتری شری نریندر مہودے جی آپ سب کی کرتل دھانی کے ساتھ میں نیویدن کروں گا شری سبحاش بھارالہ جی مانینی ویدھائی کو اور بھاچپا کے پردھیش ادھکش کیوے مانینی راج جپال مہودے کو پروفیسر کپتان سنگھ سولنکی جی کو شاول بھیٹ کر کے ان کا آمنندن کریں ان کا سواگت کریں سواغت پر نیویدن کروں گا کیاپٹن عبیمنیو جی مانینی شری نتین گڑکری جی کو کینڈری سڑک پریوہن اور ہائیوے منتری بھارت سرکار آمنندن ہے ان کا اس آؤسر پر راو نربیر سنگھ جی سے نیویدن ہے مانینی منتری حریان سرکار کی چودری بھرندر سنگھ جی کو کینڈری گرامیڈ ویکاس منتری بھارت سرکار انہیں شاول بھیٹ کر کے ان کا آمنندن کریں سواغت پر آپ سب کی زوردار تالیوں کے ساتھ سبی کا آمنندن ہے راو نربیر سنگھ جی سے پناہ نیویدن ہے ڈاکٹر رادہ کرشن پی جو کی کینڈری سڑک پریوہن راج منتری بھارت سرکار انہیں بھی شاول بھیٹ کر کے اس آؤسر پر ان کا آمنندن کریں ان کا سواگت کریں نیویدن کروں گا شریمتی کفٹا جہین جی ساماجی کلیادو ردکارت منتری حریانہ سرکار راو اندرجیت سنگھ جی کینڈری یوجنا ستنتر پربار اور رکشا راج منتری بھارت سرکار ان کا آمنندن شاول بھیٹ کر کے اور نیویدن ماننیہ سانسٹ سونی پر شری رمیش کوشک جی سے کیوے شری کشن پال گوجہ جی کینڈری سماجی کنیا اور آدھکاریتا راج منتری بھارت سرکار انہیں شاول بھیٹ کر کے ان کا آمنندن کریں اس آؤسر پر پنہ سبی کا سواگت ہے آمنندن ہے اور نیویدن ہے ماننیہ کینڈری سڑک پریوہن اور ہائیوے مطری بھارت سرکار شریر نیتنگٹ کری جی سے کیوے اپنے سواگت سمجھن کے لیے پدھاریں ماننیہ نیتنگٹ کری جی آپ سبی سے نیویدن ہے کہ آپ اسثان گرینٹ کریں اپنا آدھرنیا پردار منتری جی آدھرنیا راجی پال مہودے آدھرنیا مکھر منتری مہودے مائنش پر اپستی سبھی سنماننیہ منتری گن سبھی ہریانہ کے منتری گن ساؤسد گن اور اپستی سبھی بھائی اور بہنوں آج ہریانہ کے لیے اور دلی کے لیے یہ جو ہمارے راشتیا مہامارگا کے ویباق کی اور سے جو مہتوپنہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے اس کا شبھار امبہ سنماننیہ پردار منتری ہے اور قریب دیل لاکھ لوگوں کی مرتی ہے نئے ایکسپریس ہائیوے کا نیرمان کرنے کی بھی ہم اس دیش کے راشتیا مہامارگا کی سنخیہ نائنٹی سکس تھاؤزن کلومیٹر سے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار کلومیٹر تک کرنے کا نرنے ہم نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں سنگل لینے وہاں دو لین کرنا ہے جہاں دو لینے وہاں فور لین کرنا ہے اور جہاں فور لین ہے وہاں ٹرافک کے نسار سکس لین اور ایٹ لین کرنے کا بھی نرنے کیا ہے میں ہریانہ کی جنتہ کو وشیش روپ سے دھنیواد دوں گا کہ اسی سال جو پروجیکٹ ہم نے ابھی تک شروع کیا اور شروع کرنے والے ہیں اس کی قیمت 32 سجار کروڑ روپے راشتیا مہامارگا کی یوجانہ کے دوارہ ہم ہریانہ میں کرنے والے ہیں آج کا جو یہ روڑ ہے یہ پردان منطری جی یہ اتر پدیش دلی اور ہریانہ تین راجوں کی سیماوں سے جاتا ہے ایک جو ہے اسٹرن پیریفیریل ایکسپریس آئیوے یہ ایکسس کنٹرول ہے ویسے ہمارے دیش میں ایکسس کنٹرول ایکسپریس آئیوے پردان منطری نریندر مودی جی کے نیتروتو میں شروع ہونے والا ایکسس کنٹرول ایکسپریس آئیوے یہ پہلا ایکسپریس آئیوے ہے یہ کہتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میں جب مہاراشتہ میں منطری تھا تو میں نے ممبئیو اور پونہ کے بیچ میں ایک ایکسپریس آئیوے کا نرمان کیا تھا جو ایکسس کنٹرول تھا جہاں ایکسو چالیس ایکسو پچاس کلومیٹر کے سپیڈ سے گاڑی چل سکتی ہے یہ جو آئیوے نرمان ہوگا یہ پر آور ایکسو بیس کلومیٹر آور سپیڈ سے دھوڑے گا اور یہ کنڈلی یمونہ کے ریوہر کو کراس کر کے باکپت روڑ این ایس 58 میروت روڑ اس کے بعد ہپور روڑ اور گازی آباد علیگر روڑ کاسنا سکندرہ روڑ اور نیر سیرسا تاج ایکسپریس آئیوے ریوہر یمونہ اور پلول کے پاس یہ سماپت ہوگا ویسے جو ویسٹرن پیریپیریل ایکسپریس آئیوے ہے اس کی کیس سپریم کورٹ میں گئی تھی میں نے اپنے ہاں دو بار مانا نہیں مکہ منتری مہدے حریانہ اور سممندیت لوگوں کی میٹنگ بلائی تھی اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کمیٹی کا بھی نرمان کیا گیا تھا اور سابا ایک رسو میں اس سے باپی دکتیں تھی پر اب یہ بھی کاریا ہریانہ سرکار نے شروع کیا ہے میرا وشواہ سے کہ یہ دونوں اسٹرن پیریپیریل ایکسپریس آئیوے اور ویسٹرن پیریپیریل ایکسپریس آئیوے جو کنڈلی پلول مانے سر یہاں سے ہو کر پھر سے اسی روڑ کو ملنے والا ہے اس سے سب سے بڑی اپلپتتہ یہ ہوگی کہ دلی کا پچاس ٹکے ٹرافک جام اس سے کم ہوگا پولوشن بھی کم ہوگا ایکسپریس آئیوے بھی کم ہوں گے اور لوگوں کو رہت ملے گی جیسے دلی کو رہت ملے گی اسی پرکار سے ہریانہ اور اتر پدیش کی بھی لوگوں کو ملنے والی ہے پردان منتری جی یہ ایکسپریس آئیوے تو ہم نے شروع کیا ہی ہے پر اس کے بعد میں ہم اسی مہنے میں دلی سے میرک ایکسپریس آئیوے کا بھی نرمان کاریر شروع کرنے والے ہیں اس کے ٹینڈر نکل چکے ہیں اور دلی سے میرک جو ایکسپریس آئیوے ہوگا اس کے جو سوامی نارا اور مندیر اور ایکسپریس آئیوے کا جو سکویر ہے وہاں سے شروع ہوگا اس روڑ کو ہم 14 لین 14 لین میں کنورڈ کر رہے ہیں اور 14 لین میں کنورڈ کر رہے ہیں بیچ میں ایکسپریس آئیوے ہوگا یہ پہلی بار 14 لین کا نرمان ہماری سرکار کی اور سے ہو رہا ہے اور اس لئے سواباوی اکروپ سے دلی کے پیریفل ایریا میں ہمارے ٹرانسپورٹ کے سیکٹر میں کافی بڑا ریولیشن ہوگا ہم نے آب ایک نرنے کیا ہے اور جس کے علمے ہریانہ کے مکہ منتری جی کو اترپردیش کی سرکار کو اور دلی کی سرکار کو آوان کروں گا کہ ہمارے شہر کے اندر میں پری کولنگ پلان کو سٹوریج فوڑ گرین گوڑاؤنس بڑے بڑے نرمان ہوتے ہیں اور پورے شہر کے اندر ٹرافک آتا ہے اس روڑ کے باجو میں ٹرانسپورٹ ہب جہاں ٹرانسپورٹ کے آفیسے ہوں گے گوڑاؤنس ہوں گے پری کولنگ پلانٹس ہوں گے کو سٹوریج ہوں گے اور پیٹرول پمپ ہوں گے اور ٹرک صدار میں کے بھی وہاں سادن رہیں گے اسی پرکار سے میڈیکل ہب ہوگا ہسپیٹلز اور جس کے ڈاکٹرز اور سبھی لوگوں کی ہسپیٹل کی سویدہ میڈیکل ہب ایجوکیشن ہب اور انڈسٹریل ہب یہ چاروں ہب اگر اس ہائیوے پہ آئیں گے تو نشچت روپ سے ڈلی کے ٹرافک میں جو تکلیف ہوگی اور کم ہو جائے گی پورے دنیا میں اسی پرکار کا پلاننگ ہوتا ہے اور اسی ایکسپریس ہائیوے کے باجو میں ہم نے روڈ سائیڈ ایمینیٹیز کے لیے بھی جگہ نشچت کی ہے ہم دیش میں بارہ سو روڈ سائیڈ ایمینیٹیز بنا رہے ہیں جس کا نام ہائیوے ویلیج کر کے ہم نے رکھا ہے اس میں پیٹرول پمپ ہوں گا ہیلی پیڈ ہوں گا ریسٹورنٹ ہوں گے ہینڈ لوم ہینڈی کراپس کے لیے پیویلین ہوں گے اور وشیش روپ سے پردان منتری جی نے ہم کو یہ سوچنا دی ہے کہ اس ویباق میں جو فروٹس ہوں گے ویزیٹیپلز ہوں گے ہینڈ لوم ہینڈی کراپس کے ساتھ اس کے لیے بھی الگ سے پیویلین ہوگا اور لوگ جب اپنی گاڑیا کھڑی کریں گے تو بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کی بھی ویوستہ رہے گی ٹرک ڈرائیورز کے لیے الگ پرکار کا دھابا بھی ہوگا اور وہاں وشیش رام کرنے کے لیے بھی ویوستہ ہوگی ان سب سے کافی لوگوں کو روزگار بھی ملنے والا ہے میں پردان منتری جی کو وشوات دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں ہماری منسٹری آب سرفیس ٹرانسپورٹ شیپنگ اور ان لائن وارٹر بیس ان دونوں کو ملا کر ہم دیش کے وقاس میں آپ نے جو نیتیوں کو سوکار کیا ہے اس کے آدار پر آنے والے پاس سال میں دو پرسنٹ جی ڈی پی دیش کے وقاس میں ہمارے ویباق کے اور سے ایڈ ہو یہ پوری طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیش کے لیے جو آرثک نیتی کو سوکار کیا ہے وہ گریبی دور کرنا اور بے روزگاروں کو روزگار دینے والی نیتیوں کے لیے آپ نے پرادین نے دیا ہے میں بشواس دینا چاہتا ہوں کہ پاس سال کے اندر ہم نشچت روپ سے پچاس لاکھ یواؤں کو ہم روزگار اپلپ دکھ ایسے کرائیں گے اس کی بھی ہم نے رچنا بنائی ہے انفراؤسٹرکچر بھی اچھا ہو روزگار کے نئے اوسر بھی نیرمان ہو اور اسی لیے لگاتار ڈپارٹمنٹ کی اور سے یہ کام شروع ہے مجھے اور ایک بات کی خوشی ہے کہ پردان منطری جی جو جلمارگ وکاس یوجنا تھی ہمارے سانسط نے پانچ جلمارگوں کو مانیتہ دی تھی گنگا مہاندی برحمہ پترا بانکنگ ہم کینال اور کیرل کا بیک وارٹر اس میں سے چار جگہ ہم نے کارے کی شروعات کی ہے یمونہ کے لیے بھی ہم نے ڈی پی آر بنائے اور نشچت روپ سے ہم نے وہ سپنا دیکھا ہے کہ ہریانہ سے یا دلی سے ہم ہور کراپٹ کیٹرمران میں بیٹھ کر ہم تاج محال دیکھنے کے لیے آگرہ تک جائیں گے ایسے جلمارگ کا بھی بنانے کا نرنے ہم نے کیا ہے نیدرلینڈ کی کمپنیاں اپنا ڈی پی آر بنا رہی ہے پر پچھلے تین ادھیویشن سانسط کا کام نہ ہونے کے کارن ایک سو گیارہ ندیوں کو ان لینڈ وارٹر ویز میں کنورٹ کرنے کا کام ابھی تک نہیں ہو پایا ہے میرا وشواس ہے کہ آنے والے پارلیمنٹ کے سیشن میں یہ نشچت روپ سے اس کے لیے انومتی ملے گی میں پھر سے ایک بار پردان منتری کا بہت بہت ابیننن کرتا ہوں ماننے مکہ منتری جی نے جتنی مانگے ہمیں کی تھی وہ ہنڈر پرسنٹ ہم نے پوری کر دی ہے جو جو انہوں نے کہا سانسدوں نے کہا منتریوں نے کہا جو جو ان کو اوشکتہ تھی وہ پورا کام ہم نے پورا کیا ہے اور میں آگے وشواس دینا چاہتا ہوں اس کے بعد میں بھی آپ کے ہریانہ کی وکاس کے لیے جو بھی کچھ آپ کی مانگے ہوگی وہ جرور ہمارے سامنے رکھئے ہم اس کو پوری کریں گے یہ وشواس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ہمارا دیش سمرد بنے سمپن بنے دنیا کی شکتی بنے اچھے انفراؤسٹرکچر کی بینا وہ سمبھو نہیں ہے وارٹر پاور ٹرانسپورٹ اینڈ کمونکیشن یہ چار چیزیں بہت مہتوپورنہ ہیں اور پردان منتری جی کے مارگ درشن میں اس دیش کے انفراؤسٹرکچر کو بکسیت کرنے کے لیے ہمارا ویباک پوری طرح سے کاریرات ہے جب ہماری سرکار آئی تب دو کلومیٹر پرڈے روڑ کا کام چل رہا تھا آج وہ اٹھرہ کلومیٹر پرڈے تک آیا ہے اور میرا وشواس ہے کہ مارچ اینڈ جب ہو جائے گا تو وہ تیس کلومیٹر پرڈے تک نشطیت پہنچے گا اب ایکسپریس آئیوے کا اب یہ نرمان ہم کر رہے ہیں اور دیش کا وشیش روپ سے پہلا ایکسپریس آئیوے جو بہت بڑا ہے جو دلی سے شروع ہو کر جین تک جین سے لے کر لودھیانہ تک لودھیانہ سے لے کر امروشر تک اور امروشر سے دے کر کٹرا تک ایک بہت بڑا ایکسپریس آئیوے کا سٹڈی ہم نے شروع کیا ہے اور اس کے کارے کے لیے مدھیان کر رہے ہیں میرا وشواس ہے کہ ہریانے کی سرکار پنجاب کی سرکار اور کشمیر کی سرکار کی سہیوک سے جو ہم کٹرا جاتے ہیں ماں وشنو دیوی کا درشن کرنے کے لیے تو میرا سپنا ہے کہ دلی سے آٹھ گھنٹے میں کار چلا کر ہم کٹرا پہنچیں گے اور وہ سپنا بھی ہم نشیت روپ سے پورا کریں گے یہی وشواس آپ کو دینا چاہتا ہوں پھر سے ایک بار پردان منطری جی اس کارے کرم کے لیے آئے اس لئے میرے ویباق کی اور سے ان کو بہت بہت دھنیواز دیتا ہوں دھنیواز بھارت ماتا کی جائے بہت بہت آبھار ماننیہ ندھنگٹکری جی کا دیویو سجنو ماننیہ مکہ منطری حریانہ شری منہ لال جیس سے اپنی ویدن ہے کی اس اوصر پر اپنے سمبودھن کے لیے پدھاریں ماننیہ مکہ منطری حریانہ شری منہ لال جی بھارت ماتا کی پرمادنیہ پردان منطری شری نیندر بھائی مودی جی حریانہ کے راجے پال مہامائیم کپتان سنگ جی سولنگ کی کینڈر بھے سڑک پریوائن منطری آدنی شری نتین گھڑگری جی سبی ہمارے کینڈریہ منطری چودری ویریندر سنگ جی راو انڈری جیل سنگ جی شری رادہ کشن جی شری کشن پال جی گوزر ہمارے سبی ماننیہ سانسد گھڑ ویدان سبا میں میرے ساتھی سبی کابنٹ کے منطری آنے منطری گھڑ ویدھائی گھڑ پارٹی کے ہمارے پردیش عدیق شریمان شباش برالہ جی سبھاو میں اپستید سبی ہمارے بزرگوں ماتاو بہنوں نو جوان ساتھیوں کینڈر سرکار اور راجے سرکار کے سبی ادھکاری گھڑ پترکار ویچھایاکار بندھو بہت یاج سو بھاگیے کا وشہ ہے کہ ایسے افسر پر آنے والے سبتہ میں دیپاولی آنے والی ہے اور ابھی چار دن پہلے ایک نومبر کو ہم لوگوں نے ہریانہ دیوز منایا ہے اور سعیوگ سو بھاگیے سے ہریانہ اپنے پچاسمیں ورش میں پرویش کر گیا ہے اور لگ بگ ایک ورش پہلے ہریانہ پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بہومت سے سرکار بنی ہم نے اپنا ایک ورش اوہ پلبدیوں بھرا ورش یہ پورا کیا ہے ایسے کا سمیہ پر آپ کا آشیرواز آج ہم کو ہریانہ کی جنتہ کو جب سے آپ ادھار منتری بنے ہیں پانچمیں بار ہم کو یہ آشیرواز آپ کا مل رہا ہے سب سے پہلے آپ قیتھل میں پچھلے ورش انیس اگست کو آئے تھے اس کے بعد فریدہ باد میں اس کے پہلے بائیس جنوری پانی پت میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے ابھیان کو یہاں سے آپ نے شروع کیا فریدہ باد میں پچھلے چھ ستمبر کو آپ نے ہم نے میٹرو کا ایک بڑا پروجیکٹ دیا اور پھر گیارہ ستمبر کو چندگر کا انتراستی ہوای اڈا اس کے ادھارتن کے افسر پر آپ چندگر آئے تھے آج ایک بڑا اپھار جو کیول ہریانہ دلی اور اتربیش کے لیے ہی نہیں میں مانتا ہوں یہ اتربیش کے لیے بڑا دیپاولی کا اپہار ہے آج ہم کو یہ اپہار دے کر آپ نے اکرطات کیا میں آپ کا پورے کیندری منتریوں کا تہہ دل سے ہریانہ کی ڈھائی کروڑ جنتہ کی اور سے ابھی اندر کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں بھائیو بہنو یہ ستھان یہ بھی اپنے آپ میں ایک احتیاسک ستھان ہے سونی پت کا یہ ستھان جو مہمہرت کالوں میں جس کو سون پرست نام سے جانا جاتا تھا یہ ان پانچ گاؤں میں سے گاؤں ہیں جو پانڈووں نے کورووں سے مانگے تھے اور جس کے انکار ہونے پر مہمہرت کا ید ہو گیا تھا ایسی احتیاسک بھومی یہ گاؤں جس گاؤں کے کنارے ہم بیٹھے ہیں اس کا بھی اپنا ایک احتیاس ہے بڑھ خالصہ گاؤں جو پاس والا گاؤں ہے جوائننگ اب یہ بڑھ خالصہ گاؤں کا احتیاسک مہتو گروہ تیک بہادر جی کا جب گردوارہ شیش گھنکستان کے اوپر شیش گردن سے الگ کر کے اور اس شیش کو آنند پر صاحب لے جایا جا رہا تھا بھائی جیتا جو شیش کو چھپا کر لے جا رہے تھے پتہ لگا مغل سے نہ پیچھا کر رہی ہے اسی گاؤں بڑھ خالصہ میں گروہ کے شش رہتے تھے ایک شش کشال نام کا سامنے آیا بھائی جیتا کو کہا کہ میرا شیش گروہ تیک بہادر سے ملتا جلتا شیش ہے میرا شیش گردن سے کاٹ کر کے مغلوں کو دے دیجئے تاکہ مغل پیچھا چھوڑ دیں اور گروہ تیک بہادر جی کا شیش پچھا جا سکتا آنند پر صاحب میں نت مستقو بڑھ خالصہ کے اس گروہ شش کشال کو بھائیو یہ جو انفرسٹرکٹر کی جو اس وکاس کی بات ہمارے پڑھار منتری جنہیں فرید آباد میں کہی تھی کہا تھا کہ ہمیں وکاس کرنا ہے تو ہمیں انفرسٹرکٹر کا سب سے پہلے پراتھوکتہ دینی ہوگی ریل ہو یا روڑ ہو سامنے ناغرے کی سویدہ اس کی وفستہ ہو جب تک ہم اس کا نرمان نہیں کریں گے تب تک وکاس کے فل نیچے تک نہیں پہنچ پائیں گے نشد روپ سے ہماری کندر سرکار آپ کے نیترطوں میں خاص کر کے ہریانہ کو جو لاب ہم کو ملا ہے ہم ہریانہ کے سب نواسی آپ کا تہہ دل سے بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں کیول انفرسٹرکٹر میں سڑک مار گئی نہیں سڑک مار جیسے مانینہ نے اتنی گرگری جی نے بتایا ہم ان کے بھی آبھاری ہیں جب بھی ہم جس یوجنہ کو لے کر کے گئے اس یوجنہ کو انہوں نے ترنت مانا اور کہا کہ ابھی کم ہیں اور بھی آوشکتہ ہے تو آپ لے جائیے اور جیسا کہا تیس ہزار کروڑ روپیہ اس ڈیڑھ ورس کے اندر ہریانہ کے اندر سڑکوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے نو راستے راج مارگ جس کی کل لمبائی نو سو چوبیس کلومیٹر ہے یہ منظور ہوئے ہیں چار راستے راج مارگ چار لین کے بنایا جا رہے ہیں اور کیول راستے کیول راج مارگ سڑک مارگ ہی نہیں تو ریل بجٹ بھی ہمارے ریلوے منتری چونکہ وہ بھی ہریانہ سے ہی ہیں سہیوں سے اور انہوں نے بھی بڑی کرپا کی ہوئی ہم پر تین بڑی پریوجنہ ہیں بجٹ کے اندر ہریانہ کے لئے سوکرد کی گئی اور اس کے بعد جتنے آرو بیز آریو بیز ہیں پاتھ بیتہ پر ان کا ہریانہ کے اندر کوئی بھی فاتک نہیں رہنا چاہیے ہیرانی کی بات ہے کہ پچھلے 48 سال میں کل آرو بیز آریو بیز ان کی سنکھیا جیم گھنتے ہیں تو سڑ سڑ سنکھیا ہے اور پچھلے ڈیڑھ ورش میں جب سے کیندر میں اپنی سرکار بنی ہیں تب سے ہریانہ کے 53 بنتی ہے تریپپن دیڑھ ورش میں تریپپن آرو بی آریو بیز اس پرکار ہم ہریانہ کے انفرسٹرکچر کو آگے بڑھانے میں جو سیوگ کے اندرسکار کام کو مل رہا ہے میں بہت ہی آبھاری ہوں ہمارا ایک سپنا ہے ہسار کا ائرپورٹ ہسار میں انترہاستی ائرپورٹ بنے اس میں مینٹیننیس رپیار اورا لنگ ایمارو یہ سینٹر بھی ہمارا ہریانہ کی وکاس در کو اور آگے بڑھا پائیں گے ہمارا ایک ورش کا کارے کال پہلا ورش چونکہ اس میں نیتیاں اس میں سکیم یوجنائیں یہ ادھک بنائی جاتی ہیں میں آپ سکھ بہت ہی پرسندہ تیسے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ورشور میں باون ایسی نئی یوجنائیں بنائی ہیں جن یوجناؤں کے ادھار کے اوپر ہم ہریانہ میں ایک پاردرشی شاشن برشتہ چارمکت شاشن انتیودے کی دشتی سے گریب آدمی کا بھلا جس میں ہو کسان کا بھلا جس میں ہو مزدور کا بھلا جس میں ہو انسو جاتی کا بھلا جس میں ہو پچھنے ورک کا بھلا جس میں ہو ایسی سب یوجنائیں بنائی ہیں کانون موستہ کو بھی ہم بہتر اور جو اپیقشا یہاں رہتی تھی اس کو دور کرنے کے لئے ایک چھوٹا ہی پکشا نہ ہو ہم نے اٹھایا ہے ہر جلہ کے اندر پر الگ سے مہیلہ تھانہ ہم نے بھلایا ہے آنے والے ورش میں سب ڈیوزن لیول پر بھی ایک مہیلہ تھانہ کھولنے جا رہے ہیں ہم نے اپنی سواس کی یوجنہ ان کو آدھنے اپکرم اپلپ کرا کر کے سستی سواس کی یوجنہ ہماری ہوں انفر سٹرکچر ہم نے اس میں اپلپ کرانا شروع کیا ہے شکشا کو کیسے گھنوتہ پورک بنایا جائے کیسے سنسکار کشم بنایا جائے کیسے روزگار ہم اپنے لوگوں کو ہم نے اس میں ہم ایسا مار کر چلتے ہیں کہ چار لاکھ لوگ کو روزگار اور ایک لاکھ روڈ روپے کا نویش ہم ہریانہ میں کروائیں گے ایسا ہمارا سنکلب بھی ہے اور اس کے لئے ہم اگلے فروری دوزار سولہ میں ایک نویشک سمیلن کڑگاو ہیں بلا رہے ہیں دیش گروت نام سے یوجنہ ہے تاکہ یوکو کو گرام وکاس کے اندر سہبا کی بنا سکے ہم نے گو سرکشن اور گو سمردھن جو اپنا قانون بنایا ہے تاکہ گو گو بھی ہمارے ہاں کسان کا ایک عارتھ وکاس کی دیش سے وہ کسان اپنا کام کر سکے اس ناتے سے بہت یوجنہ ہم گرام ملکاس کا ناتے بھی بنا رہے ہیں پردیش کی جو ہماری لائسنسنگ پولیسی جو واسطوں میں برستہ چار کا ایک گھر بنی ہوئی تھی ہم نے آواز بیوستہ جو کہ آپ نے ہم کو ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ سب کو آواز یہ ملنا چاہیے اس افورڈبل ہاؤسنگ کی جو کولیسی ہے اس کو ہم اس پرکار سے بنا رہے ہیں تا کہ اس میں برستہ چار بھی نہ ہو اور کسان کا حط جمین کو کس پرکار سے وہ اپنے پورے دام پر دے سکتا ہے اس پرکار سے جو بیلڈرز ہے ان کا بھی حط سرکار کی بھائیو بینوں روشہ بہت ہے پردار منتری جی کو ہم نے سننا ہے ہم تمہیں میں اتنی بات کہ جیسے نیندر بھائی سویم اپنے موقع سے کئی وار کہ چکے ہم کو کہ حریان اور گجرات اس کا بھگوان کشن جی کے مادیم سے ایک جو سمبند کے آدھار پر ہمارا نزدی کی پناہ میں ایک اور بات آج دار منتری جی کو نیویدن کرنا جاتا ہوں کہ ہم نے سرسوطی ندی کی خوج سرسوطی کی خوج کے ناتے سے اس کی خدائی ہوئی ہے اس خدائی میں جو پانی نکلا ہے ایک اتصا وردن ہوا ہے کہ سرسوطی کا مارگ ہے وہ بھی جو ابھی تک مانا جاتا ہے کہ ہریانہ آدی مدری سے لے کر اور گجرات کے کچھ تک وہ ندی چلتی تھی یہ اگلا آیام ہے جو گجرات اور ہریانہ کو جوڑ کر کے ایک بھرادل پر ہم کو دیکھے گا ہم اس پریردنہ سے اپنے سب کام کریں گے آپ سمیں سمیں پر ہم کو جتنا بھی سیوگ کرتے ہیں جتنا آشیروہ دیتے ہیں اس کے لئے میں آپ بہت بہت آبھاری ہوں بہت 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 آبھار مانینی مکھے منتری مہودے کا اور دیویو سجنو اب میں مانینی پردھان منتری مہودے سے نیویدن کروں گا کہ تین راشتی راج مارک پری آج نیویدن کریں منج سے بٹن دبا کر مانینی پردھان منتری جی شیلہ پٹکا کا ناورن کریں سبھی گھوٹیوں کی گرم مہودے سنیویدن کی تین راشتی راج مارک پری آج نیویدن کریں آپ سب کے کٹل دھونی کے ساتھ آئیے سہتیحاس سکھن کا ہم ساکشی بنے western peripheral express 136 km eastern peripheral express 135 km مقرب چوک ڈلی سے پانی پر 70 km کی دوری جو آٹھ لین کے روپ میں جس کا نرمان ہوگا تو آپ سبھی کو اس آگے بڑھائیں گے ڈلی اور راشتری راجدھانی ncr میں 13802 کروڑ روپے لاغت سے بنائی جانے والی 341 km لمبی تین پری یو جن آو کے شلان آ سم ہر اگر اگر بہت بہت سواغت ہے ڈلی دیش کی راجدھانی ہے اور ڈلی میں ہی 88. لف 50 لاک وحکل رجیسٹرڈ ہیں پرتی دن قریب 52 کمرشل وحکل ڈلی میں آتے ہیں اس میں سے قریبا 40 سے 7 ڈلی کو بائی پاس کرتے ہیں اس کی وجہ سے آج کل دلی میں سڑک درگ گھٹنائیں بڑھ گئی ہیں دلی میں پردوشن کی ماترہ مانکوں سے اوپر پہنچ گئی ہے اس کو دور کرنے کی درشتی سے سرکار تین پر یوجن کو آرمب کر رہی ہے eastern peripheral express way western peripheral express way مکربہ چوک سے پانی پت 8 lane پردھان منتری کے میکن انڈیا نرمان یوجن کو مول روپ دینے جائے گا یہ بھارت کا پہلا smart express way تیار کیا جا رہا ہے دکشتہ سرکشہ ایوام کفائیتہ اس express way کی مکھے وشیشتہ ہیں پورے express way کا نرمان سیمنٹ کنکریٹ سے کیا جائے گا اس میں کول 10 لاک ٹن سیمنٹ کی خپت ہوگی اس پر گتی کی سیما 120 کلومیٹر پرتی گھنٹا رکھی گئی ہے جس سے کی یاد آیات کو سچارو اور سرل بنایا جائے گا ایوام سرکشہ کے سبھی نیاموں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیار کیا جائے گا اس کے نیچے اس تھانی یاد آیات کو سچارو بنائے رکھنے کے لیے واہنوں اور پیدل یادریوں کے لیے آوشکتہ انسار انڈر پاس بنانے کی بھی یوج نا اس میں شامل ہے اس میں 144 پیدل انڈر پاس 54 وہکلور انڈر پاس 6 ریل اوور بریج 5 فلائی اوور 9 انٹر چینجز ایوام 48 بریجز کا نرمان کیا جائے گا یہاں پر کلوز ڈولنگ کی ویوستہ بنائی گئی ہے جس میں واہن و دوارہ تے کی جانے والی دوری کے انسار ڈول بھوکتان لیا جائے گا نا کی کل 135 km کی دوری ڈول پلازا پر سچارو یاد آیات پردان کرنے کے لیے ایک یا دو لینز کو چھوڑ کر سبھی لینز پر الیکٹرون ٹول کلیکشن کی سوویدھا پردان کی جائے گی موسم یاد آیات اور ایکسپریس وے سے جلی جانکاریوں کے ساتھ دور گھٹنا کی استثی میں یاد ریو کو الگ الگ ستھانوں پر ساری جانکاریاں پردان کی جائیں گی اس مارک پر وے گی ویسٹ این پیری فیرل ایکسپریس وے اور دلی کے پشیمی کشیتر کا ہاف وے رنگ روڈ ہریانا سے ہو کر گزرتا ہے یہ ہائی وے NH1 NH8 NH10 اور NH2 کو انٹر کنیکٹیویٹی پردان کرے گا یہ ایکسپریس وے بی ٹو منس ایکسپریس وے ہے مکربہ چوک سے پانی پت کے یاد آیات کو نیانترد کرنے کے لیے تیار کی گئی آٹھ لین کی پری یو جنہ وہن کے سوچارو سنچالن ایو سگم یاد آیات کی سوگ دھان میں رکھتے ہوئے اس پری یو جنہ کے تحت ہائیوے کے دونوں طرف سرویس لین بنائی گئی ہیں تیزی سے چلنے والے واہن صرف مکھے کی ریئی پر چلائی جائیں گے جس سے کی ٹریفک جیم اور درگھٹناو کو کم کیا جا سکے گا مکربہ چوک سے پانی پت تک پنجاب حریانہ اور چنڈی گر تک بینہ کسی رکاوٹ والی کنیکٹیویٹی پردان کرے گا دھنی واد ہریانہ ایوام پنجاب کے راجپال پرافیسر کپتان سہیں سولنکی جی ہریانہ کے یشسوی ایوام لوگ پی مکھ منتری سیمان منوہ لال کھٹر جی کیندر میں منتری پریشت کے میرے ساتھی سیمان نتیم گھڑکری جی چودری بیرہندر سین جی راو اندر جی سیمان دادا کشنا جی سیمان کشنا پال جی راج سرکار میں منتری سری کیپٹن ابھی منیو راو نربیر سین سری مطیق کبیتا جین سونی پت کے سانس سری رمیش کوش ویدھائیق ویدھائیق سیمان سبحاز برالا جی اور وشال سنگھ میں پدھارے ہوئے میرے پیارے بھائیو اور بہنوں کبھی کبھی لوگوں کے من میں ویچار آتا ہے کی پیسے ہوتے ہیں تو راستے بنتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے اگر راستے بنتے ہیں تو پھر پیسے اپنے آپ بننا شروع ہو جاتے ہیں آج کے یوگ میں وکاس کی سب سے پہلی پراتھوک آوشکتہ ہوتی ہے infrastructure چاہے وہ بجلی کی بات ہو پانی کی ہو سڑک کی ہو اور جہاں جہاں infrastructure پہنچتا ہے وہاں وہاں بکاس کی ربطار تیج ہوتی ہے quality of life میں بھی بہت بڑا بڑلا جب اس پرکار کی سوویدھائیں تیار ہوتی ہے تب ہوتا ہے لیکن جادہ تر ہمارے دیش میں سرکاریں دوویدھا میں رہتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ کسی متعداتہ کو کوئی لاب ملے گا تو تو چناو میں لاب ملے گا لیکن اگر سڑک بنتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے اس میں سوشید ہے بنچید ہے ان کی چنتہ کرنا بکاس کے پھڑ ان تک پہنچے بکاس کی یاطرہ میں ان کی سمان بھاگی داری ہو یہ تو سنی شیط کرنا راج کی پرات بکت ہوتی ہی ہون بھی چاہئے لیکن ساتھ ساتھ اگر سربانگین بکاس کرنا ہے لمبے عرصے تک لوگوں کو آت مندر بنانے کی دیشہ میں آگے بڑھ نا ہے تو یہ بہت آوش ہوتا ہے کہ ان فا ست ست کو بل دیا جائے ہری ہریانا چھوٹا پردیش ہے لیکن قریب قریب 32 ہزار کروڑ روپیے کی یوجنہ ہیں صرف روڈز کے لئے آئیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ 32 ہزار کروڑ روپیے لگتے ہیں تو اولاکے کے نوجوانوں کو روزگار بھی ملتا آئیں مدوری کرنے والوں کو بھی کام ملتا آئیں لیکن جب بیوستہ کھڑی ہوتی ہیں تو بکاس کی گتی بھی بہت تیج ہوتی آپ پیس اگر کسی کو ادھیان کرنا ہے تو کوریا ایک اتنم نمونہ ہے کہ کوریا کہاں سے کہاں پہنچا اور وہاں کی شروعات وہاں کے ساسکوں نے اس بات سے کی کہ کوریا کے بیش سے گزرتا ہوا ایک بہت بڑا آدھونک ہائیوے بنائے جائے بڑا بھی بات ہوا تھا اس دیش میں بیوات اس بات کا ہوا کہ دیش گریب ہے ایک روڑ کے لیے اتنے پیسے لگا رہے ہو سکول نہیں ہے اسپتال نہیں ہے گریبی ہے اور اب روڑ کے لیے اتنے اربوں خربوں لگا رہے ہو بڑا 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 لیکن اس سمیہ کے ساتھ سے کو نے ان سارے آروف پرتیار روپوں کے بیچ بھی پورے کوریا کے بیچ سے ایک اتنی راستہ بنانے کا تائے کر لیا اور بنایا اور ایک راستے نے پورے کوریا کے جیون کو بدل دیا آج دنیا کے سمرد دیشوں میں کوریا کا نام آ گیا ان فرس سکچر کی یہ طاقت ہوتی ہے اور اس لیے مارگ کے خیتر میں ہمارے نتین گھر کریج کے نیت رتو میں شاید پچھلے ساٹھ سال میں اتنے بیاپک روپ سے مارگ نرمان کے کام کا کلپنا تک نہیں کی گئے ایک طرف بھارت مالا یوج نا ہے دوسری طرف سیت بھارت م یوج نا ہے اٹلوی حیری باد پائی جی نے بھارت کو اتر سے دکھ پورپ سے پسیم جوڑنے کے لیے ایک گولڈن چتوسکر کا نرمان کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس کام کو اتنی تیجی آئی کہ ان کے کارکان میں جتنا کام پورا ہوا اس کام کو آج بھی ہندوستان کے وکاس میں ایک اہم بھومی کا آدھا ہو رہی ہے اس روپے مانا گیا یہ جو راستے بننے والے ہیں وہ راستے صرف ہمارے ویہیکل کو لے جانے والے راستے نہیں ہیں یہ مارک کا نرمان ہریانہ کو گتی دینے والا نرمان ہے یہ مارک کا نرمان ہریانہ کو وکاس کی نئی اچائیو پر تیج گتی سے پہنچانے کا ابھیان ساجر مالا یوجنہ کے تحت ہندوستان کے سمدری تٹ اس سمدری تٹ کے ساتھ وہ انفرسکچر جوڑا جائے تاکہ ہندوستان کا ہر کونہ سامدری کی بیپار کے لیے جہاں جانا ہو اس کو اچھے سے اچھا تیج گتی سے کنیکٹی ویٹی ملے تاکہ دیش میں بیپار کو بڑھا بڑھا مل سکتا ہے اگر اچھا اچھا سکتا ہے اور ہمار چل کے ایپل ہے اگر اس کو سمدر مار سے دنیا میں کہی پہنچانا ہے تیج گتی سے اگر پہنچا دیا تو وہ کسان بھی سکھی ہوتا ہے اور جہاں پہنچتا ہے وہاں بھی اچھا مال پہنچتا ہے اینے ایک پرکار سے ان سویدھاؤں سے گاؤں گری پیسان بھی جو میند کر کے پیدا کرتا ہے وہ اچھے باجار میں صحیح سمیہ پر پہنچ کر کے اپنی آرث کی آترہ کو گتی دے سکتا ہے اور اس لے ہمارے بندروں کے ساتھ سامدرک بندروں بھیان آنا ہے سیتو بھارت آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش میں دو طرف سڑک بنی ہے بیچ میں سے ریل جا رہی ہے اوپر پولیاں نہیں بن رہی ہے روڑ تھراب ہو رہا ہے ورشو تک چلتا تھا کبھی ریل پرمیشن نہیں دے رہی ہے کبھی روڑ والے کام نہیں کرتے نیتی انجین آکر بیڑا اٹھایا ریل اور روڑ کے بیچ میں سامنجس بن گیا اور ایک فورمیلا بنائی کہ اگر اتنے پیارامیٹر پورے ہوتے ہیں تو پرمیشن آپ مل جائے گی آپ نیچے بھلے ریل جاتی ہے اوپر بریق بنانے کا کام چال اتنے تیت گیتی سے کام بڑھ رہا آپ کو ہرانی ہوگی ہمارے دیش میں ریل گزر رہی ہے اور گاؤں بکس ہوا گاؤں کا ایک چھوڑ اس طرف ہے ریل وے کے دوسرا اس طرف ہے پانی کی پائپ لائن ڈالنی ہے تو ریل وے ڈپارٹمن دو دو چار چار سال تک نیم ایسے بنائے کہ انفر سیکٹر میں اس پرکار کی جو کٹھنائیاں ہیں وہ سمی سیمہ میں نشیت پیرامیٹر کے تحت تدک لاغو کی جائے اور اس کے قرار اتنے کام جو اٹھکے پڑے تھے وہ ان کو گتی ملی میں ان دنوں ہر مہینے میں ایک بار راجعے کے سب رہے ہیں کس کے قرار اس کی جنب پستاج کر آپ کو حیرانی ہوگی پچھلے پانچ چھے مہینے سے میرا یہ بیان چل رہا ہے اب تک قریب چار لاکھ کروڑ روپے کے اٹھکے ہوئے پروجیک کام کرنا شروع کر رہی سیتو بھار تب کے دوارہ اس دیش میں قریب پہنے چار سو ایسے بریج بنانے کی ضرور ہے جو وکاس کے لئے بوٹل لیک بنے ہوئے ہے رکاوٹ بنے ہوئے اگر یہ چار سو سیتو بن جاتے ہیں تو پورے دیش میں ایک گتی کو نیا آیام ملے گا سیتو بھارتم کے تحت اربو خربوری کو الگا کر کے ایک فوکس کے روپ میں بریج بنانے کے کام کو بل دینا ہے کبھی بریج چوڑا کرنا ہے کبھی نیا پیروان بریج بنانے کہی نئے بریج بنانے ایک ساتھ سروے کر کے اس کو کام کرنے کا ابھیان اٹھا آیا ہے ایک بھارت مالا یوجنا بنائی آپ کو مہرانی ہوں گے ساتھ سال کے بعد اس دیش میں ایک سو تیئیس ڈسٹرک ایسے ہیں ہنڈر این پیٹ تری این 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 کریب پری بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ ڈسٹرک ایسے ہیں جو آج بھی نیشنل ہائیوی کے ساتھ کنیکٹی بیٹی نہیں اور اس لیے بھارت مالا پروجیک کے تحت ایک ابھیان اٹھایا ہے کہ جلد سے جلد ہندوستان کے ایک سو تیئیس ڈسٹرک جو نیشنل ہائیوی سے لنک نہیں ہے ان کو جوڑنے کے لئے بھارت مالا پروجیک چلایا ہے اور آنے ورحالے ورشوں میں فوکس ٹارگیٹ یوج رہ کے ساتھ اس کام کو کرنے کی دیشہ مہم آگے بڑھ دلی کے چاروں طرف پورا پر پسچیم یہ نئی سڑک دلی کو تو انیک سمسیاؤں سے مقت کر رہی کریں گے لیکن اس کے بعد ہریانہ کے وقتی کو راجستان کے طرف جانا یا ہریانہ کے وقتی کو اتر پر دیش کے کسی سمسیاؤں کا سماندان ہو جائے گا تیج گتی سے وہ بھار جب آگے بڑھ جائے گا اور روڑ کی رچنہ ایسی ہے کہ بھوش میں وہاں پر ارون ڈیولپنٹ ہو نہیں ہو جب روڑ آتا ہے تو وکاس اپنے آپ ہوتا ہے نئی کولنگ بننا شروع ہو جاتی لیکن نہیں ہوگا تکلیف نہیں ہوگی ایسا سرکشت مار بنانے کے پیچھے یہ اتنے اربو خربو ارپی خرچ کی جا رہا ہے میں ہریانہ سرکار کو شمان نتین جی کو اور ان کے ڈپارنمنٹ کی پوری ٹیم کو رضی سے بہت بہت امیرندن کرتا ہوں کہ اس کام کو وہ بہت تیزی سے آگے بڑھا رہے اور بھارت تو گتی دینے میں ایک بہت بڑی اہم بھومی کا ریل میں ہم نے ریل میں عمل پریورتن کرنے کی دیشہ میں پریاض شروع کیا ریل میں سٹیشنوں میں بڑھلاو لانے کا پریاض شروع کیا ہے ریل کی گتی بڑھے ریل ایکسپانسن ہو ریل کے نئے ایڈیا ایکسٹینشن ہو ریل میں جہاں ڈیجر سے چل رہا ہے وہاں الیکٹرسٹی کیسے آئے ایک ساتھ انیکوں پرکار کے انیسیٹو لے کر بھارت کے ریل یوگ کو ایک آدھونک ریل یوگ میں پریورتن کرنے کا پریاض بہت تیج گتی سے ہم نے اپھایا بجلی دو ہزار بائیس جب بھارت آجازی کے پچتر سال منائے ہمارا سپنا ہے کہ تب ہندوستان کے ہر گاؤں میں ساتوں دن چوبیس گھنٹے پورے سال بھر بجلی ملنی چاہیے یہ کام سرل نہیں ہے میں جانتا بجلی کے اتفادن میں کتنی طاقت لگے جانتا بجلی پہنچانے میں کتنی طاقت لگے گی میں جانتا ہوں لیکن کسی نے تو کٹھین کام بھی ہاتھ میں لینے پڑھتے اور ہم ہم نے بیڑا اتفادن کہ دو ہزار بھارت آج 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 کے پچتر سال مناتا ہوگا ہندوستان کے اندر جہاں جہاں بجلی پہنچانی مہا پہنچے گی اور چوبیس گھنٹے بجلی اپتبت ہوگی اس دشاں میں ہم کام کر رہے ہیں یوگ بدلہ بدلے ہوئے یوگ میں اب ہائیویز سے ہی کام ہنپ نہیں آئیویز بھی چاہیے انفرمیشن بھی چاہیے ڈیجیٹل انڈیا کا جو ہمارا سپنا اس ڈیجیٹل انڈیا کے سپنے کو پار کرنے کے لیے 21 سندی کا جو مہتفر انفرسکچن ہے وہ ہے آئیویز کے ساتھ آئیویز آج ساری دنیا کے موبائل پھون میں ہے اور اس لیے اس کے انفرسکچن کو بھی بل دینا پڑے آدھون بھارت کی پہلی شرط بن گیا آئیویز ہونا اور اس لیے ڈیجیٹل انڈیا کے ماتم سے آپٹیکل فائیور نیٹورک کا کام پورے ہندوستان میں تیج گتی سے چل رہا ہے میں جب ان چیزوں کا ریویو کرتا ہوں تو میرے دھیان میں آیا لاکھوں گاؤ ایسے ہیں کہ جہاں پر آج کے یوگ میں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی نہیں ہے وہ بھی ایک کتھین کام ہے ہم نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے کام تیجی سے چل رہا ہے جب میں بجلی کے لئے پوچھ رہا تھا بہران تھا 21 سدی کے 15 سال بیٹ چکے ہیں آج حدی کے 70 سال ہونے جا رہے لیکن اس دیش میں 18 ہزار گاؤں ایسے ہیں جہاں بجلی کا کھمبہ تک نہیں لگا ہے ایک تار بھی نہیں پہنچا ہے ہم نے بیڑا اٹھایا ہے میں نے لان کیلئے سے اس کی گوشہ کی تھی کہ ایک ہزار دن میں 18 ہزار گاؤں جہاں بجلی پہنچی نہیں ہیں وہ درگم سے درگم میں آکے ہوں گے پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا رگستان میں ہو ہم وہاں پر بجلی پہنچ آئیں گے اس کا بیان چلا ہے بھائیو ہیں نو آدھونک بھارت کو بنانے کے لیے ان فاس سیکشن کی جتنی آوچ سکتا ہے اس پر ہم تیج گتی کہ آگے بڑھا رہے ہیں میں پھر ایک بار ہریان کو بہت بہت شک آمن آئی دیتا ہوں آپ سب کا بہت 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 دن بہت کرتا ہوں میرے ساتھ بولیے بھارت مات کی بھارت مات کی بہت بہت آبھار ماننی پردھان منتری مہودے کا آپ سبھی اپنے طرف سے ایک سپرت چند بھینٹ کریں دیوی سجنو کرکشیتر کا وہ درش جہاں شرے کرشن آرجن کے سارتھی بن کر ان کا مالگ دشن کر رہے ہیں ماننی پردھان منتری مہودے کبھی مالگ دشن ہم سب کو ملتا ہے ان کا بہت بہت آبھار ایک بار زوردار کرتل دھانی کے ساتھ آئیے آبھار ویٹ کریں ماننی پردھان منتری مہودے کا ان کی اپستتی کے لئے اور اس اپہار کے لئے اور میں نویدن کروں گا ماننی سانس سونی پت شری رمیش کوشک جی سے دھنی بات گی پن کے لئے پدھار پرم آدھرنی پرم سرد ہمارے دیش کے پردھان منتری ماننی انرندر مہودی جی اور ہریانہ کے مہمہیم آدھرنی رجے پال مہودے ہمارے لوگ پوری مکھے منتری ماننی منہور لال جی اور جن کی مہنت سے آج ہم سب کروا رہے ہیں ماننی نیتن گھڑکری جی ماننی چودری بریندر سنگھ جی ماننی ماننی شری راد کھرشن جی ماننی بھائی راو اندر جی سنگھ جی ماننی کرشنپال گوزور جی اور ہمارے ہریانہ کیبنیٹ کے منتری ماننی ابی مننو جی بھائی نرگویر جی اور ہماری ہر منتری میڈم کھویتا چین جی میرے اپنے علاقے کے میرے سممانی بھجرگو نو جوان بھائیو میری مات اور بہن میں ماننی پردان منتری جی کا اپنے پورے ہریانہ واشی اور سے اپنے چھتری طرف سے آگمن پر بہت بہت دھنی واد کرتا ہوں کہ ماننی پردان منتری جی سو بھار من سے ہریانہ کے لئے وکاس اور ترقی دوار کھول گئے ہیں سب سے پہلے جو آج ماننی پردان منتری جی نے تیرہ ہزار آر سو دو کروڑ کی لاغت سے کی ایم پی کی جی پی اور نمبر ون نیسل ہائیوے کو بہرہ لین کا کرنے پر جس شاہ سیلا ناس کیا ہے یہ پی ون تیرہ ہزار آر سو دو کروڑ کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ خود ساتھ ہی کہتے تھے کی یوزنہ ہماری تھی میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دس سال کا سمیں کہا گا تھا ایک بھی یوزنہ پر کام نہیں ہوا چاہے یہ 35 پھول تھے جو چندگر تک تھے وہ بھی اپنی سرکار آنے کے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار مان پردھان منتری جنہ ترطور بنی ہے تین نیشنل ہائی وی ہمارے ہمارے پارلیمنٹ چھتر میں پاس ہوئے ہیں اور جو وکاش کا کام ہوا ہے چاہے ریلوے کا ہے چاہے روڑوں کا کام ہے اپنی سرکار میں سارا یہ کام آکے ہوا ہے چاہے سونی پت کو ریلوے نے موڈل ریلوے سٹیس نہ روپ دیا ہو چاہے سونی پت گوھانا اور جین کا نیشنل ہائیوی بات ہو چاہے جین سپیدو پانی پت نیشنل ہائیوی ماننی پردھان منتری جی اور ماننی گڑکری جی نے یہ سارا کام اس علاقے کے لیے ماننی مکہ منتری جی کی مدد سے یہ سب کام ہمارا ہو رہا ہے اور جو سونی پت کے ساتھ لگا تار بھید ہو رہا تھا اس سرکار نانے بعد ماننی مکہ منتری جی اور پردھان منتری جی نی تر میں آج سب سے زیادہ کام اس سرواد کر کے کیا ہے تو میں اپنے چھتر کی جنت کو اپنے سب ساتھیوں کو آج سب کام جو دیوالی 11 تاریخ کو مننی تھی وہ آج پردھان منتری جی نے آج ہی منا دی ہے اور میں دیوالی کی بھی سب کام نائے آپ سب کو دینا چاہتا اور میں ماننی پردھان منتری چھوٹی بات کہتا ہوں کہ ہمیں ایک سو نیپت کے پاس میٹرون ہے وہ دی جائے آپ سب کا بہت بہت دن دن واد جائے بہت جو ماننی پردھان منتری مہدے کا ان کے شبھاگ من کے لیے اور اتنے سندر راشتی اسطر کے مہتر کے اس تین پریوجن کا انہوں نے شیل نیاز کیا ہے آج دیپاولی کے لیے سچ مجھ ہم سب کے لیے ایک سندر دوفہ اس دیش واد کے لیے اتر بھارت کے لیے حریان پردیش اور دلی کے لیے ان تین پریوجن بھارت بھارت سرکار چودری بھرندر سنگ جی بھارت بھارت سرکار راو ان در جی سنگ جی مان جی یو جی ست پر بھار رکشا راج بھارت سرکار کشن پال گو جی مان جی مان جی مان جی مان جی مان جی اس کے لیو حریان پردیش من مان جی سبی سدسیو کا سبی یہاں اپس تت مان سانس دگن ویدھائی گن سبی ورشت یہاں تیتھیوں کا اور دیوی سجن آپ سب کا بہت بہت آبھار بہت 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 بہت